یوکرین میں روسی حملوں سے حالات اب بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں آج صبح سے روس نے یوکرین کے سبھی بڑے شہروں میں حملے تیز کر دیئے ہیں اس بیچ بھارت کے لیے ایک دخط خبر سامنے آئے ان حملوں میں ایک بھارتی چھاتر کی موت ہو گئے یہ جانکاری ویدیش منترالے کے پروکتہ ارندم باکچی نے دی ہے گولی باری میں مرنے والے چھاتر کرناٹر کے بتائے جا رہے ہیں جانکاری کے انسار میں تک چھاتر کی عمر کیون 21 سال کی تھے برد چھاتر کے پرجن سے راج کے سی ایم بسو راج بومائی نے بھی بات چیت کی جس کے بارے میں انہوں نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے سی ایم نے لکھا یوکرین میں بم گولی باری میں کرناٹر کے چھاتر نوین گیان گودر کی موت پر ستھب تھو پریوار کے پرتی میری گہری سمویدنا ہے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے ہم لگاتار ویدیش منترالے کے سمپرک میں ہیں اور ان کے پارتھف شریر کو واپس لانے کے لیے ہر سمحف پریاس کریں گے بتا دیں کہ سی ایم نے مرد چھاتر کے پریوار والوں سے فون پر بات چیت کی نوین سی ایم بومائی کے ہی ہوم ڈسٹرکٹ ہاویری کے رہنے والے تھے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی آج صبح یوکرین میں خارکیو میں گولی باری میں مارے گئے بھارتی چھاتر نوین شیخ ربا کے پتا سے بات چیت کی اس بات کی جانکاری اینائی نے ٹویٹ کر کے دی وہیں اس گھٹنا کے بعد سے کانگریس نیتہ راہول گانڈی نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے دکھ جتایا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے لکھا ایک بھارتی چھاتر نوین کی یوکرین میں جانگوانے کی دکھت خبر ملی ان کے پریوار اور دوستوں کے پرتی میری ہاردک سمویدنا میں دھوہراتا ہوں بھارت سرکار کو سرکشت نکاسی کے لیے ایک رننی تک یوجنا کی آوشکتہ ہے ہر منٹ کیمتی ہے آج ہی صبح سرکار کی اور سے خبر دی گئے کہ پی ایم موڈی نے یوکرین سے بھارتیوں کو نکالنے کیلئے آپریشن گنگا کو اور تیز کرنے کا نردیش دیا ہے پی ایم موڈی کے نردیش کے بعد بھارتی وائیو سینہ الارٹ موٹ پر آ گئی ہے اور سی سترہ گلوپ ماسٹر ویمان کو بھارتیوں کو نکالنے کیلئے آج ہی روانہ کیا جائے گا پچھل کچھ دنوں سے یوکرین میں فسے بھارتی ویڈیو جاری کر بھارت سرکار سے مدد مانگ گئے تھے بھارت سرکار نے بھارتیوں کو نکالنے کیلئے آپریشن گنگا کو لانچ کیا تھا اور ایئر انڈیا کے علاوہ انڈیگو کے ویمانوں کو بھارتیوں کو نکالنے کیلئے رومانیا، ہنگری اور پولینڈ روانہ کیا تھا یہاں تک کہ موڈی سرکار کے چار منتریوں کو بھی یوکرین کے آسپاس کے دیشوں میں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ وہاں کے ستھانی سرکاروں سے مدد مہیا کرا سکے بیورو ریپورٹ انڈیا ہے